مہترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر سترہ ہمیں پارے کا سو لہوہ رکوع ہے جس کے اندر آٹھ آیتیں ہیں سورہ سورہ نمبر بائیس میں آیت نمبر پینسٹھ سے آیت نمبر بہتر تک کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تم سب کے لئے زمین کے ہر چیز کو کام میں لگا رکھا ہے اور کشتیوں جہازوں کو بھی کام میں لگا رکھا ہے جو اللہ کے حکم سے سمندر میں چلتے رہتے ہیں اور اسی اللہ نے آسمان کو اس طرح تھامے رکھا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ زمین پر گر نہیں سکتا بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان یعنی بہت شفقت والا بہت نرمی والا ہے بہت رحم والا ہے اور وہی اللہ جس نے تمہیں زندگی دی پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے لَكُلَّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَدْعُ الْا رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُدًا مُسْتَقِيمِ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت یعنی دین مقرر کر دیا ہے جس پر وہ لوگ چلتے ہیں اس لیے انکار کرنے والے یعنی یہود و نصارہ و مشرقین وغیرہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ عَالَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اگر وہ انکار کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے معاملے میں جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح جانتا ہے اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم لوگ اختلاف کیا کرتے تھے اَلَمْ تَعْلَمَا اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَائِ وَالْأَرْضِ کہ آپ نہیں جانتے اللہ آسمان و زمین کے ہر بات کو اچھی درہ جانتا ہے بے شک یہ بات ایک کتاب یعنی اللہ محفوظ میں لکھی ہوئی ہے بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے وَيَعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ وَمَا لَيْسَلَمْ بِهِ عِلْمْ وَمَا لِغَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٌ اور یہ حق کا انکار کرنے والے لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے اور خود ان لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کچھ بھی جانکاری نہیں ہے اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہے وَإِدَا تُطُلَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتِ تَعْرِفُ فِي عُجُوهِ الَّذِينَ قَفْرُ الْمُنْكَرِ اور جب انکار کرنے والوں کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ کافروں یعنی انکار کرنے والوں کے چہروں پر ناغواری یعنی ناپسندیدگی کے نشان صاف صاف نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگوں کیا میں تمہیں ان باتوں سے بھی زیادہ تکلیف دینے والی چیز کی خبر دوں سنو پیشک وہ جہنم کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں انکار کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر آج سترہ ہمیں بارے کا سولہ ہوا رکھو ہے جس کے اندر آٹھ آیتیں ہیں سورہ سورہ نمبر بائیس میں آیت نمبر پینسٹھ سے آیت نمبر بہتر تک آیت نمبر پینسٹھ پر غور کیجئے زمین کی سب چیز اللہ نے انسان کے لئے کر دیا ہے انسان کے اندر میں کر دیا ہے آپ دیکھ لیجئے زمین میں کیا جانور ہیں نہریں ہیں درخت ہیں بے شمار چیزیں ہیں خزانیں ہیں ندی ہیں نالیں ہیں ہر چیز انسان کے ماتحت کر دیا ہے اللہ نے انسان کے لئے آسان کر دیا ہے پھر آگے اللہ نے کہا اللہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے اور اللہ کی اجازت کے بغیر آسمان گر نہیں سکتا آپ غور کریں آسمان کی طرف دیکھیں بغیر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے ہم اور آپ جب معمولی گھر بناتے ہیں تو اس میں کئی پیلر لگتے ہیں کئی کھمبے لگتے ہیں کون ہے جو تھامے ہوئے ہیں بغیر کھمبوں والے بغیر پیلر والے آسمان کو اکیلہ اللہ ہے اس لئے آدمی کو چاہیے کہ غور کرے لوگ آسمان میں جا رہے ہیں لیکن آسمان بنانے والے کو نہیں پاسکے کس نے بنایا ہے ایک اللہ کو نہیں پا رہے ہیں ایک اللہ کو پائیے آسمان بنانے والے کو ڈھونڈ لیجئے ان الانسان اللہ کفور بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہے اللہ نے بڑی نعمتیں دے رکھی ہے آپ دیکھ لیجئے اللہ کی ہوا چلتی ہے تو سب لوگ ہوا لیتے ہیں اگر اللہ اپنی ہوا بن کر دے تو سب کی ہوا نکل جائے سب پریشان ہو جائے سورج کی گرمی سب کے لیے ہے چاند کی چاندنی سب کے لیے ہے بارش سب کے لیے ہے اس لئے غور کرنے کی بات ہے اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں آیت نمبر سیسٹی سیونہ پہ غور کیجئے لکل امت جعلنا من سکا ہم نے ہر امت کے لیے دین عبادت شریعت بنائی ہے سب کے لیے الگ الگ ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں توریت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انجیل اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پوری دنیا کے لیے قرآن کریم ہے یہ دین ہے یہ شریعت ہے یہ منج ہے اور اسی کے حساب سے چلنا ہے اس لئے کہا کہ آپ اپنے رب کی طرف بلائیے وَدْوِ الَا رَبِّكَ اس لئے اللہ کی طرف بلانا ہے کسی کتاب کی طرف نہیں بلانا ہے قرآن کی طرف بلانا ہے اور آپ سیدھے راستے پر ہیں پھر کہا اِنَّ ذَالِكَ فِي کتاب اِنَّ ذَالِكَ الَاللَّهِ يَسِير ہر چیز پہلے ہی سے لکھی ہوئی ہے تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور یہ اللہ پر آسان ہے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے ہی اللہ نے ہر چیز کے تقدیر لکھ دی ہے اندازہ کر لیا اور اللہ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا اللہ جانتا تھا اللہ جانتا ہے اللہ جانے گا اور اللہ نے پیدا کیا اللہ کو ہر چیز معلوم ہے صحیح مسلم کتاب القدر حدیث نمبر عبداللہ بن عمر بن عاص بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پچاس سال پہلے ہی ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا اس لیے تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے اور یہ سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے لیکن محنت کرنی ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے چوائیس دیاں لوگوں کو محنت کرے کوشش کرے دونوں راستے اللہ نے بتلا دیئے ہیں اب آگے آیت نمبر بہتر پہ غور کیجئے کافروں سے آگ کا وعدہ ہے اَنَّا رُوَعَدَهَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُ آگ جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والوں پر یہ لوگ حملہ کرنا چاہتے ہیں قرآن کی باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہے جنت جہنم کا ذکر ہوتا ہے لوگوں کو بیان کیا جاتا تو لوگ حملہ کرتے ہیں پھساتے ہیں قریب ہے کہ یہ لوگ قرآن کی تلاوت کرنے والوں پر ٹوٹ پڑے ہیں برس پڑے ہیں اور دیکھ ہی رہے آپ جو لوگ قرآن کی باتیں بتائی رہے ہیں ان کو پھسائے جا رہا ہے جو جنت جہنم کا ذکر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں ان کو پریشان کیا جا رہا ہے تو ناظرین اکرام آج کے درسے بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ